مرید فرمالے غوثِ آزم نے کہا ٹھیک ہے لیکن آنے والے نے کہا حضرت مرید دو شرطیں ہیں غوثِ آزم نے کہا وہ کیا اس نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں وہ نہیں پڑھوں گا دوسری شرط یہ ہے کہ چوری کرتا ہوں چوری کرنا بھی نہیں چھوڑوں گا غوثِ آزم فرماتے ہیں اور تم مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے کہاں مرید آپ سے ہی ہونا ہے اور آپ کو ہی کرنا ہے کہیں اور جانا بھی نہیں ہے غوثِ آزم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا اس کو نماز کی توفیق خطا فرما چوری سے پچنے کی توفیق خطا فرما غوثِ آزم فرماتے ہیں ایک شرط میری ہے اس نے کہا سرکار دو شرطیں آپ مانتے ہیں ایک میں مان لوں گا غوثِ آزم فرماتے ہیں جہاں آزان کا وقت ہوگا وہاں تجھے آزان پڑھنی ہوگا کہا ٹھیک ہے یہ کتنی بڑی بات ہے مرید کیا کرنے کے بعد دھر پر گیا گھر پر جانے کے بعد آزان پڑھتا زہر کا وقت ہوتا آزان پڑھتا اثر کا وقت ہوتا آزان پڑھتا ایک دل ہو گیا دو دل ہو گیا تین دل ہو گیا اس کی بیوی نے کہا چوری وغیرہ کرنے جاتے تھے کیا ہوا سارا گھر کا مال ختم ہو گیا یہ کونسا کام اپنا لیا ہے تم نے نہ مسجد جاتے نہ گھر میں نماز پڑھتے آزان پر آزان دیے جا رہے تو اس نے کہا کیا بتاؤں میرے شیخ نے ایسے کام پر مجھے لگایا ہے کہ چوری کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا انہوں نے دو شرطیں میری مانی ہے اب مجھے ایک تو ماننی ہی پڑھے تو ایسا کام ہے یہ آزان کا کہا ہے اور مجھے ماننا ہے لیکن چوری کرنے نکلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آزان کا وقت ہو جاتا ہے غوثی آزم نے کہا ہے کہ یہ شرط ماننی ہے جہاں آزان کا وقت ہو جائے وہی آزان پڑھنی ہے اس کی بیوینے کا کچھ تو کرنا ہوگا بولا ٹھیک ہے ٹائم نکالتا ہوں رات کی تاریخی میں بغداش شریف میں جو سب سے امیر تھا اس کے گھر پر دیوار پڑھ کر پہنچتا ہے اور وہی پہنچتا ہے جہاں خزانہ رکھا ہوگا خزانہ بھرتا ہے اپنے تھیلے میں چلنے والا ہی ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے فجر کی آزان کا وقت ہو جاتا اس نے کہا غوثی آزم نے کہا تھا جہاں آزان کا وقت ہو جائے اب مجھے تو شرط ماننی ہے دونوں نے ماننی ہے میری وہی پر سامان رکھا اسی گھر پر آزان پڑھنا شروع کر دی سبحان اللہ بول دے گھر کے لوگوں نے اپنے گھر میں آزان کی آواز سنی تو خوشی میں اچھل پڑے بولے اٹھو آج گھر میں لگتا ہے اللہ کا ولی داخل ہو گیا بول دے سبحان اللہ بولے لگتا ہے آج گھر میں اللہ کا ولی داخل ہو گیا پورے گھر کے بھی بچے جوان بچوں کو سب کو اٹھا دیا بولے اٹھو آج قسمت کا ستارہ چمک گیا ہے آج گھر میں اللہ کا ولی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ہمیں ملے گا گھر کے لوگ بجو بنا کر فارغ ہوئے وہ آزان پڑھ کر فارغ ہوا کیا دیکھتا ہے چاروں طرف بھی لگی گی اب دیکھا تو گھبرا گیا بولا آج غوثِ آزم نے مجھے پھسا دیا آج میں پھس گیا بچنے والا ہوں نہیں گھر کے لوگ بولے حضرت سنتیں آدھا کر لیجی آپ کو نماز پڑھانا اتنا سنا تو جان میں جان آئی فون و سنتوں کی نیت باندھ لی اور باندھنے کے بعد جیسے ہی سنتیں پڑھ کر فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہے اس کے پیچھے دو صفے لگی ہوئی ہیں اللہ اکبر اس نے کہا کیا معاملہ گھر کے لوگ بولے حضرت نماز آپ کو پڑھانی ہے سبحان اللہ بول بولے نماز آپ کو پڑھانی ہے اس نے کہا زندگی میں کبھی میں نے اپنی خود کی تو نماز پڑھی نہیں آج پڑھا کیسے دوں گا کہا کیا کہہ رہے ہو میں چھوڑ ہوں چھوڑی کرنے آیا ہوں کہ دیکھو مال لکھا ہوا ہے تمہارے گھر سے میں نے چھوڑایا ہے گھر کے لوگ بولے نہیں آپ تو اللہ کے ولی ہیں سبحان اور جیسے ہی اس نے سنا ہے کہ یہ گھر کے لوگ مجھے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں تو وہ اور اچھل گیا کہا اللہ کا ولی کہہ رہے ہو مجھے پوری زندگی چھوڑی کرتے ہوئے ہو گئی یہ تو میرے شیخ نے آج مجھے پھسا دیا گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں حضرت نماز آپ کو ہی پڑھانا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں چھوڑ ہوں گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں نماز آپ کو ہی پڑھانا ہے آپ تو اللہ کے ولی ہیں اور ادھر غوثِ عظم اپنے ہجرے میں مسکرہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک وعدہ کیا تھا آج پھس گیا ہے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا آج پھس گیا ہے مرتا کیا نہیں کرتا گھر کے لوگوں نے کہا حضرت نماز کا وقت نکل جائے گا جلدی نماز پڑھائیے کہا نہیں مانتے ہو تو نیت باندھ لو نیت جب صفے لگائیں نیت باندھی نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہے دعا مان کر جیسے ہی فارغ ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ پھرا گھر کوئی ہاتھ چم رہا ہے کوئی پیٹ چم رہا ہے زندہ ہے تو اپنے زندہ ہونے کا سبو سبحان اللہ کہہ کر دی دیا تو آنے والا چملہ جو چور نے کہا تھا اس کو سن کر نعرہ لگانے والا نعرہ لگائیں گے سبحان اللہ کہنے والے سبحان اللہ کہیں گے کوئی ہاتھ چم رہا تھا کوئی پیٹ چم رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا وہاں اسے عظم زندگی میں ایک وقت کی نماز میں نے پڑھی ہے تو پورا گھر میرے ہاتھ اور پیٹ چم رہا ہے اگر پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگا تو پوری دنیا میرے خدموں میں جھک جائے پوری دنیا